اگر آپ کو ایب بی آر کی طرف سے کوئی ٹیکس نوٹس ہاتا ہے آپ اس کا رپلائے کرتے ہیں اور بعد میں آپ کے اگینسٹ آپ کے خلاف ایک آرڈر پاس کر دیا جاتا ہے آپ کو جرمانہ چارج کر دیا جاتا ہے اور آپ اس کو لے کے عدالت میں جاتے ہیں اور عدالت سب سے پہلے آپ کو یہ کہتی ہے کہ تیس پرسنٹ جمع کروائیں اس کے بعد ہم آپ کی بات سنیں گے جتنا بھی جرمانہ ہے اس کا تیس پرسنٹ دیں پھر یہ عدالت آپ کا کیس سنیں گے یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کیا اس ڈاکومنٹ میں کوئی سچائی ہے آپ کو ایک پیکٹیکل ڈاکومنٹ دکھاتا ہوں جو کہ عدالت کی طرف سے ایشو کیا گیا ہے آپ دیکھیں پیکٹیکل لننگ ہے اس میں اوپہی مہبوب واپس آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا سٹڈی کر لیتے ہیں کہ انکم ٹیکس کا ایک سیکشن ہے سیکشن 133 اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے کیا لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی عدالت کوئی ریفرنس کیا کیس اس کے پاس آتا ہے تو سٹے دینے کے لیے عدالت نے کم از کم تیس پرسنٹ تک کی جو ریکوری ہے وہ لینی ہے اس کے پاس سٹے دینے ہیں فور اگزمپل سو روپے کی ڈمانڈ نکلتی ہے آپ کو نوٹس میں آرڈر پاس کیا جاتا ہے کہ سو روپے آپ کی پنلٹی آپ ٹیکس جمع کروائیں آپ جاتے ہیں عدالت میں عدالت آپ کو کہتی ہے تیس پرسنٹ اس کا جمع کروائیں مطلب تیس روپے اس کے بعد ہم آپ کی بات سنیں گے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گرونڈ بتاتا ہوں اس کے بعد یہ دالت کی طرف سے جو نوٹس ایشو اڈاکومنٹ آیا ہے سٹے آرڈر یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک سپیسیف آپ جمع کروائیں اس کے بعد ہم اگلی بات کریں گے یہ بھی ڈاکومنٹ تھوڑا سا کونفیڈنشل ہے بعد میں میں تھوڑا سا ایکسپین کرتا ہوں اب ہم آتے ہیں جناب تھوڑا سا بیک گرونڈ سمجھ لیتے ہیں کہ اس سارے سینریو میں کس طریقے سے یہ جو قرون ہے یہ ٹیکس کا نوٹس ہے یا جو کوٹ ہے کس طریقے سے کام کر رہی ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ کو ایک نوٹس رسیب ہوتا ہے شوکاز نوٹس آجاتا ہے آپ کو کہ جی آپ کا یہ یہ ٹیکس ہے یا یہ یہ م ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ اس کو ایکسپین کریں آپ اس کا کیا کرتے ہیں آنسر دیتے ہیں رپلائے کرتے ہیں اب فیسر آپ سے اگری نہیں ہوتا جو سب سے پہلا فیسر ہے جو کمیشنر ہے یا ڈی سی آئی آ رہا ہے وہ کیا کرتا ہے آپ کے گینس جو آپ آرڈر پاس کر دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے ہم ازیوم کرتے ہیں کہ وہ سو روپے کا آپ کو جرمانہ چارج کر دیتا ہے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اسی بیلڈنگ میں یا اسی آدارے کے اندر ایک دوسرا فیسر ہے جس کو ہم کہ کہتے ہیں کمیشنر جو کمیشنر اپیل ہے اس کے پاس اب چلے جاتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں جی آپ کا یہ جو پہلے والا فیسر ہے اس کے کیس پہ میں اس کے رپلائے پہ میں سیٹسفائی نہیں ہوں مطفق نہیں ہوں لہذا آپ میری بات سن لیں یہ بندہ کیا کرتا ہے یہ بھی آپ کے کیس جو آرڈر پاس کر دیتا ہے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک کوٹ ہے اب یہ جو دو چیزیں تھی دو آفیس ہم نے ڈیسرز کی ہیں یہ یہاں تک آفیس تھے اب ہم آتے ہیں کوٹ میں اس کو ہم کہتے ہیں تربونل یعنی جو آہ جہاں پہ ٹیکس کے جو کیسز ہیں ہم سنے جاتے ہیں یہ وہ والی کوٹ ہے آپ جا کے یہ کہتے ہیں جی آپ کا جو پہلا فیسر ہے اس نے بھی میری بات نہیں سنی سیکنڈ نے بھی بات نہیں سنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا کیس اس طریقے سے میرے اوپر جرونہ نہیں ہوتا یہ بھی کیا کرتا ہے یہ آپ کو کرتا ہے نہیں جی وہ دوروں مندے ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ہی ساری کیٹیگری ہے ای بی آر کے ہی لوگ ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے سو رپے میں دینے ہیں اب آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں عدالت میں چلا جاتا ہوں عدالت میں آپ جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہائی کوٹ ہے ٹھیک ہے ہائی کوٹ میں آپ جاتے ہیں کوٹ سب سے پہلے کیا کرتی ہے آپ کا کیس سنتی ہے پہلے تو لگتے ہیں بڑی مشکل سے کیس اس کے بعد آپ کا اچھا سو رپے آپ کی ڈوانڈ بنتی ہے آپ ایک کام کریں اس کا تیس پرسن جمع کروائیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بھئی آپ کی بات کم سننی ہے پھر ہم کیس کی ہ دیکھیں گے اگر آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ کو پیسے واپس مل جائیں گے جو کہ بڑی مشکل ہوتے ہیں رفنڈ ملتا ہے یا بہت مشکل ہمیں وہ پیسے ریسیب ہوتے ہیں اور نارملی اس کو اجسٹی کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہم بات سنیں گے اب جب فارکزیمپل اس کوڈ کا ڈیسیئن بھی آیا جاتا ہے نہیں جی آپ نے سو رپیا دینے آپ کیا کرتے ہیں تھرڈ کوڈ میں جاتے ہیں آئی سی اے میں انٹرا کوڈ میں دبل بینج میں جا کے یہ کرتے ہیں جی انہوں نے ڈیسیئن صحیح نہیں دیا میری بات سن لیں اگر یہاں میں بھی آپ کے گیس ڈیسیئن آتا ہے تو پھر آپ جاتے ہیں سپریم کوڈ میں تو یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بیکڈرم بتا دیا ہے اب سمجھئے گا کہ جو ہم کون سا آپ ڈیسرس کر رہے ہیں دیکھیں یہ سارے جو چیزیں جو پیرنلیا میں یہ لگ رہے ہیں تو ساری چیزیں ایک دوسرے کو سپورڈ کر رہی ہیں یہاں میں ایک مندہ کہہ رہے ہیں دوسرا مندہ بھی کہہ رہے ہیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تیسر پہ تو آجمع کروائیں نابع میں دیکھ لیں گے ہو سکتا ہے کوائٹ پوسیبل جو کہ لگتا ہے آج کل کے نوٹس اور آرڈر دیکھنے کے بعد کہ ان کو ان ریشنلی جو آرڈر پاس کیے جاتے ہیں کوئی ریشنل نہیں ہوتا بس کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ایسے ہے آپ میں ڈاکومنٹ نہیں دیئے ارکارڈ نہیں دیا ڈمانڈ بنتی ہوتی ہے تیس روپے کی یا چالیس کی آرڈر پاس کر دیا جاتا ہے سو روپے کا تو چلتے چلتے کوڈ میں آکے ڈپارٹمنٹ یہاں پہ ابھی آ ڈپارٹمنٹ انہ آپ سے تیس روپے لے لیتا ہے کیونکہ آپ کے بنتے ہی تیس ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ہائی ڈمانڈ کریٹ کی جاتی ہے یہ ایسے ہی ہے بالکل جیسے آپ نے کسی سے پیسے لینے ہو اور وہ آپ ان سے بار بار پیسے مانگیں وہ آپ کو پیسے نہ دے اور آپ نے ایک ہزار پیر ان کو دیا ہو آپ کوئی چھے مینے بعد ملتے ہیں اور دو چار دو سور بھی بیٹھے ہوتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں جی میں نے تو آپ سے پانچ ہزار پیر لینا ہے وہ کہے گا نہیں میں نے تو پانچ نہیں دینا وہ تو ایک ہزار پیر بنتا ہے یہ آپ لے لیں پہلے تو وہ مان ہی نہیں رہا تھا تو یہاں پہ آگے ٹیکس پیر کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے چلو یار سو روپے تھا اس میں سے میں تیس دے رہا ہوں باقی ستوں تو میرے باچ رہے ہیں تو اس طریقے کا ایک سیچویشن کریئٹ ہو رہی ہے یہ انڈرسٹینڈنگ یہ والی ہے ٹیکس پیر کی حالانکہ ایسا نہیں ہوتا یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی جگہ پر ریلیف مل جاتا ہے کسی جگہ پر نہیں ریلیف ملتا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈاکومنٹ اب یہ سیم سنیاریو ٹیکس پیر کے ساتھ ہوا ہے اب اس نے کیا کیا کہ سارے جتنے بھی کوڈ جو پہلے دو تین فیسر تھے اس کے بعد ایٹی آئی آر تربونل تھا وہاں سے کوڈ میں گئے کوڈ نے پہلے کیس نہیں لگایا اس کے بعد کوڈ نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کی بات سن لیتے ہیں پندرہ دن کے اندر پہلے جتنی بھی ڈوانڈ ہے نا اس کو آپ جمع کروا کے آئے نا اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کا کیا کرنا ہے اب مجھے ایک چیز بتائیں آپ کہ آپ کا سو رپیہ بنتا ہی نہیں ہے آپ ہر جگہ پر جا کر پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے پاس ریکارڈ ویلیبل ہے میرے پاس ٹیکس ریٹرن ویلیبل ہے میرے پاس بینک سٹیٹمنٹ ویلیبل ہے آپ میرا صحیح طریقے سے آرڈٹ کیجئے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ نہ جائیں جو فیکچول گراؤنڈ ہے وہاں پہ جا کے آرڈٹ کریں میرا تو بنتا ہی نہیں ہے لیکن کوڈ یہ کہ نہیں جی آپ ہم نہیں مانتے آپ پہلے تیس پرسنٹ جمع کریں اس کے بعد دو سال کیس نہ لگے چھے مینے کیس نہ لگے سال کیس نہ لگے آپ کا تو یہ جو ورکنگ کیپٹل ہے تیس روپے بزنس سے نکلے گا اور وہاں پہ جا کے بلوگ ہو جائے گا سال بعد چھے مینے بعد دو سال کو بار ڈیسین آتا ہے پتہ چلتا آپ کے گینسٹو ہو گئے مزید پیسے دے دیں یا آپ کے فیور میں ہو گیا ہے اور آپ سمجھ نہیں آ رہی پیسے کیسے لے لیں تو یہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں جو کہ سیکشن 133 کے اندر اویلیبل ہے یہ ریفرنس ٹو کوٹ کا سیکشن ہے اس کو آپ سٹڈی کیجئے وہاں پہ انہوں نے منشن کیا ہوئے ہیں کہ سبجیک ٹو ڈیپوزٹ تھا ڈیپوزٹ ویڈا سیسنگ اتھولٹی اور ناٹ لیس دن تھرٹی پرسنٹ جو بھی سیسنگ تھوٹی تھی وہ اس کی جو تھرٹی پرسنٹ کی اماؤنٹ ہے اس سے کم یہ جمع نہیں ہوگا یعنی کہ جو بھی انہوں نے سو روپیا کی ڈیپوزٹ کی ہے اب تھرٹی پرسنٹ آپ کو جمع کرونا پڑے گا تو یہ میں نے آپ ایک پیکٹیکل سنیاریو بتا دیا ہے کہ انٹیرم رلیف کے لیے بھی آپ کو جتنی بھی ڈیپوزٹ ہے اس کا تھرٹی پرسنٹ دینا پڑے گا برحال ہم کچھ کمپنیز اور کچھ ٹیکسپیر کو بلا کے اس کے اگیس جو آپ ریٹ فائل کریں گے اس 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 ڈاکومنٹ کو چیلنج کریں گے اس اللہ کو چیلنج کریں گے کہ جب ایک ڈیمانڈ ہی نہیں نکلی ایک پروو ہی نہیں ہوا ایک بندہ جب اس کے پاس سارے فارم آویلیبل ہیں وہ ویل ہی نہیں کیے گئے اس سے پہلے پہلے ٹیکسپیر پیسے کیسے جمع کروا سکتا ہے اس کے اوپر آپ آگے کمنگ ڈیز میں آپ کو میں ایک آرڈر بھی دکھاؤں گا اس کے بعد یہ جو ڈاکومنٹ ابھی میں نے ہائیڈ کیا ہو نارملی میں سارے ڈاکومنٹ آپ کو شیئر کر دیتا ہوں یہ اس ویہ سے نہیں شیئر کر رہا ہے اس کے پیچھے کوئی پرپس ہے اور کچھ دن ویٹ کر لیں آپ کو جو دوسرا اس سے ریلیونٹ ایک آرڈر ہوگا وہ بھی دکھائیں گے جہاں بھی اس ڈاکومنٹ کو بھی چیلنج کیا گیا ہے آپ کے پاس کچھ سجیشن ہو کوششن ہو اور منشن کیجئے اس کے لئے پر ہم ڈسکرشن کریں گے تاکہ جو لننگ کے پروسس سے کنٹین ہو رہے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ